بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سولنیسی فیملی ہے 85 جینرل اور 2200 سپیشیز جو ہیں وہ اس فیملی میں پریزنٹ ہیں ڈسٹریبیوشن اس کی ٹروپیکل ایریاز میں پائے جاتے ہیں ٹروپیکل جیسے ہمیں پتا ہے ایسے ایریاز جو ایکویٹر کے آس پاس پریزنٹ ہیں 30 ڈگری ساؤتھ اور نورتھ میں اور ٹیمپریٹ ریجنز میں بھی اس کے کچھ میمبرز جو ہیں وہ پریزنٹ ہیں اور اس کا سب سے بڑا جینرل سولنم ہے جس میں 1500 سپیشیز جو ہیں وہ انکلوڈیڈ ہیں ہیبیٹ اگر ہم دیکھیں تو پلانٹس جو ہیں وہ ایریکٹ ہیں اور کچھ کلائمنگ ہرپس ہیں شرابس اور سمال ٹریز بھی اس میں پریزنٹ ہیں روٹ ان کی ہوتی ہے ٹیپ اور سمسائم ٹائمز ایڈونٹیشیس اور برائنٹ بھی ہوتے ہیں جیسے ہم یہ نکال کے دیکھ رہے ہیں ڈیٹرائی البا کی تو یہاں پر اس کی تو پریزنٹ ہوتی ہے روٹ جو وہ ٹیپ روٹ سٹیم ان کا ایریکٹ ہوتا ہے زیادہ تر میمبرز کا کچھ جو ہیں وہ کریپنگ بھی ہیں اور ہربیشیس ہیں کچھ میں ہارڈ اور ووڈی بھی ہے سولیڈ سٹیم میں برائنٹ ہے جیسے ہم یہاں دیکھ رہے ہیں سیلینڈریکل بھی ہوتا ہے اور کچھ میں سپائنی بھی ہے کچھ شرابس میں لیوز جو ہیں وہ سمپل ہیں اور کچھ ہی میمبرز میں جیسے سمپل تو ہم یہاں ڈیٹرہ میں دیکھ رہے ہیں اور کچھ میں پین نیٹ بھی ہیں آلٹر نیٹ ہیں آرینجمنٹ کے لحاظ سے لیکن فلورل ریجن میں جا کے یا ٹاپ پہ جا کے یہ اپوزٹ بھی ہو جاتے ہیں یا سمٹائمز والد بھی ہوتے ہیں لیکن ریئرلی ہوتے ہیں پیٹیول پریزنٹ ہے پیٹیول پریزنٹ ہے اسی وجہ سے انہیں ہم کہتے ہیں پیٹیولیٹ اور ایکس سٹیپیولیٹ ہیں کہ سٹیپیولز پریزنٹ نہیں ہیں ان فلوریسنٹ ان میں ہوتی ہے سائیموز اور ایکسلری سائیم ہے یویجویلی اور کبھی کبھی جو ہے ریئرلی ہیلیکوائیڈ کنڈیشن جو ہے وہ ہو سکتی ہیں فلارز ان کے اگر ہم دیکھیں تو پیڈیسیلیٹ ہیں ایکٹینو مورفک ہیں ہرمیفروڈائیٹ ہیں ہائپوگائنیس ہو سکتے ہیں کمپلیٹ ہیں کمپلیٹ مینز سیپلز اور پیٹلز دونوں پریزنٹ ہیں ریگیولر ہیں بریکٹ اور بریکٹی اولز ہیں وہ پریزنٹ نہیں ہوتے کلکس سیپلز پانچ ہیں اور پانچوں جیسے ہم یہاں دیکھ رہے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ فیوزڈ ہوتی ہیں فائیو لوپس اور ٹوٹس کی فارم میں انفیریر ہیں اور پرسیسٹنٹ ہیں پرسیسٹنٹ جیسے آپ یہاں دیکھ رہے ہو اس ہماری ویڈیو میں کہ یہ فروٹ بننے کے بعد بھی پریزنٹ رہتی ہیں اور in most of the cases یہ پریزنٹ ہی ہوتی ہیں فروٹ کے اوپر کرولا جو ہیں پیٹلز فائیو ہیں اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ فیوزڈ ہیں اور فنل شیپڈ ہیں روٹیٹ اور سمٹائمز ٹیوبیلر ہوتے ہیں انڈرو ایشیم سٹیمنز بھی پانچ ہیں کبھی کبھی چار ہوتے ہیں اور جب یہ فور ہوں گے تب یہ ہوں گے in the form of two worlds تو جب یہ two worlds کی صورت میں ہوں ایسی کنڈیشن کہلاتی ہے ڈائی ڈائنیمس اپی پیٹلز ہوتے ہیں یہ اور یہاں جیسے یہ ہم کھول کے اس کو دیکھتے ہیں تو پیٹلز کے اوپر یہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں گائنو ایشیم کارپلز پیس میں دو ہیں اسی وجہ سے کنڈیشن کہلاتی ہے بائی کارپلری دونوں ایک دوسرے کے ساتھ فیوزڈ ہیں تو سین کارپس کہلاتی ہے اوورین میں سپیریئر اور بائی لوکیولر ہوتی ہے سم ٹائمز ٹیٹرالوکیولر ہوتی ہے فال سیپٹم کی وجہ سے جیسے یہ ٹومیٹو میں آپ دیکھ رہے ہو کہ چار سیپٹمز جو ہیں یا چار ہمیں جو اندر لوکیول نظر آ رہے ہیں پلیسنٹیشن ایکزائل ہے کہ سینٹر میں سارے جو وہ سیڈز لگے ہوئے ہوتے ہیں اوویولز بھی کافی سارے ہیں اور کارپل اوبلیکلی پلیسڈ ہوتی ہے فلار میں اور سٹیگما جو ہے وہ بائی لوب اور کیپیٹیٹ ہوتا ہے جیسے یہ ڈیٹرائی البا میں ہمیں کلیر نظر آ رہے ہیں فروٹ ان کا کہلاتا ہے بیری اور بیری ہمیں بتائے ایسا فروٹ ہوتا ہے جو کہ فلیشی ہو اور کافی سارے سیڈز ہوں یہ جیسے ایکزیمپلز ہیں ہمارے سامنے فلورل فورمیولا ہم دیکھیں تو پہلا یہ جو ہے سمبل وہ ہے اکٹینومورفک کے لئے اور فلار اس میں چونکہ بائی سیکشوال ہیں کیلیکس سیپلز پانچ ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ فیوزڈ ہیں کرولا بھی پانچ ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ فیوزڈ ہیں تو گیمو پیٹلس کنڈیشن ہے انڈریشیم پانچ ہیں لیکن فری ہیں اور چونکہ یہ انسرٹیڈ ہوتے ہیں آن دا کرولا ٹیوب اسی وجہ سے یہ اوپر ہم نے ایرو ہیڈ لگایا ہوئے گائنیشیم اس میں دو ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ فیوزڈ ہیں اس فیملی کے امپورٹنٹ میمبرز ہیں پوٹیٹو سولینم ٹیوب روسم برنجل ہے ایگ پلانٹ بھی جسے کہتے ہیں بنگن سولینم میلنجینہ اور گرین پیپر ہے کیپسکم اینم گرین پیپر ہے جس طرح سے لائکو پرسکم اسکولینٹم ٹومیٹو ہیں نکوشیانا ٹوبیکم تمباکو ہیں پیٹونیا ہائیبریڈا پیٹونیا ہیں پیٹونیا البا وائٹ کلر کے پیٹونیا فلاہ ہوتے ہیں جنہیں اورنمنٹلی ہم یوز کرتے ہیں اور دیٹورا ہے دیٹورا البا وائٹ کلر کا یہ جیمسن ویڈیس سے کہتے ہیں ویتھانیا سومنی فیرا اسگند ہے جیسے سیسٹرم نوکٹرنم رات کی رانی ہے تو ایکنومی کمپورٹنس اگر ہم ان کی دیکھیں تو ممبرز جو ہیں وہ کچھ فوڈ کے طور پر استعمال کرتے ہیں جیسے الو ہیں پوٹیٹو برنجل ہیں جیسے بینگن کیپسکم اینم میرچ ہیں جیسے لائکو پرسکم ایسکولینٹم ٹومیٹو ہیں ویجیٹیبل کے طور پر یوز کرتے ہیں اور اس فیملی میں سے کافی سارے الکولائیڈز بھی نکلتے ہیں جنہیں ہم ڈرگز کے طور پر یوز کرتے ہیں یا یہ ان کے ممبرز جو ہیں ان کے پارٹس بھی ڈرگ کے طور پر یوز ہوتے ہیں جیسے نکوشیانہ ٹومیکم کے لیوز اور سٹیمز جو ہیں وہ سگریٹس اور ٹومیکو پروڈکٹس استعمال بنانے کے لئے استعمال ہوتے ہیں ایٹروپا بیلاڈونہ کے ڈرائیڈ لیوز سٹیمز اور روٹس جو ہیں ان سے نکلتی ہیں بیلاڈونہ جو کہ پین کو ریلیو کرنے میں کف اور ایکسیسیو پرسپائیریشن میں ٹرول پلے کرتی ہے ایسی ایٹروپین ایٹروپا بیلاڈونہ سے ہم ایکسٹریکٹ کرتے ہیں اس کا ایکلکلائیڈ جو کہ ڈرائیڈ لیوز سے عمومن حاصل کیا جاتا ہے اور ڈرائیڈ لیوز اور روٹس آف ڈیٹروپا میٹل یہ یوز کرتے ہیں ہم ایسسما کی ٹریٹمنٹ کے لیے اور انڈرسٹریل یوزز ہیں کچھ بیتھانیاں سومنی فیرہ جو ہیں چیز بنانے کے لیے ملک کو کوئگولیٹ کروانے میں رول پلے کرتی ہے کچھ جو ہیں وہ ان کے میمبرز وہ ہیں اورنمنٹل جیسے پٹونیا ہائیبریڈا ہیں سیسٹرم نوکٹرنم ہیں رات کی رانی جیسے کہتے ہیں اور سولینم ویلوسم ہیں سیسٹرم ڈائی ارنم ہیں دن کا راجہ جیسے کہتے ہیں یہ سارے جو ہیں اورنمنٹلی یوزز ہوتے ہیں